تو یہ ہے صورتحال تو وہاں صورتحال کیا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت آ جائے گی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ کہیں ان کے ساتھ پھر کوئی چال نہ چلی گئی ہو اور ان کو اس کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ وارکیف حفاظت فرمائے کونسل کے سابقہ اور موجودہ دائرہ کار کے بارے میں چند داتیں تو میں نے آپ سے عرض کر دی موجودہ تو اس وقت کونسل چونکہ معتل ہے ہاں لوگتہ جو کونسل معتل کی گئی ہے اس کے عراقین کی جو رائے تھی خواتین کے حوالے سے اور خاص طلاق نامے کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت اگر آپ کہیں تو اس کو شرعی نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ وہ رائے ان لوگوں کی ہے جو خود غیر شرعی ہیں غیر شرعی لوگوں کی رائے کو کوئی شرعی رائے کا درجہ دیا ہی نہیں جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ کونسل کے اگر سارے عراقین جیسے میں نے کہا واقعی شرعی ہوں اور پھر ان کی رائے ایک بھنکے آ جائے سامنے تو کم از کم وہ ایسی نہیں ہو سکتی جیسی رائے یہ آئی ہے اس اعتبار سے بھی کیوں کہ ملک شریعت پر دسترس اور عبور رکھنے والے اہل علم کے طبقے نے اسے قبول نہیں کیا اور جب وہ اسے قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر شرعی رائے ہیں اس لیے اس کے ساتھ اہل علم کا قطعی اتفاق نہیں بلکہ وہ اس کی مخالفت میں مسلسل لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اس کے بعد 1973 کے آئین کے شک میں پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک بات ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قوانی نہیں بننے گے اور قرآن و سنت کے جو قوانی ان پر پارلیمنٹ بحث نہیں کر سکے گی تو یہ دو مختلف باتیں ہیں جو بات یہ کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بننے گا وہ تو بالکل مسلمہ ہے اور دوسری جو بات ہے کہ اس پر پارلیمنٹ بحث نہیں کر سکتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کا قانون نہیں ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہ تو نظریاتی کانسل کی ایک سفارش ہے اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں اگر اس پہ لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اسمبلی بہت سارے قوانین پاس کرتی رہتی اور یہ قانون بن جانے دیجئے یہ خلاف قرآن و سنت کسی صورت ہوئی نہیں سکتا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے ایک کمیٹی بنا دیں گے کہ اچھا یہ کمیٹی جو ذرا غور کر لے اس پر کہ یہ قرآن و سنت کے منافع ہے یعنی اور کمیٹی جب کانسٹیچوٹ کی جائے گی تو اس کے ممبرز وہی ہوں گی جن سے اپنی مرضی کی رائے نہیں ہیں تو اس لیے یوں اس کو ٹالا جائے گا اور پھر اپنی مرضی کی رائے لینے کے بعد اگر ان کا ارادہ ہوا اور شاید ضرور ہوگا کہ یہ قانون بن جائے جو انہوں نے کانسل سے رائے کے طور پر حاصل کیا ہے اور پھر اس کو جو نافذ اور رائے کر دیا جائے اب ان سفارشات کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں تو تو خطر نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ تو میں نے ارز کر دی کہ جن لوگوں نے یہ تجویز یا سفارش مرتب کی ہے ان کے نام پڑھ لیجی ان کے بیوڈیٹا اور سیویز دیکھ لیجی ان کی اسلام کے حوالے سے کہنا چاہیے اپروچ کو دیکھ لیجی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ان کا اپنی اسلام کے بارے میں مطالعہ جو ہے بلکل نیگیٹیو ہے تو ان کی رائے کو اسلامی حوالے سے کسی صورت پوزیٹیو نہیں کہا جا سکتا پھر ان سفارشات کے بارے میں اب یہ بات کہ یہ قانون بننے جا رہی ہیں تو اس کو کیسے روکا جائے تو اس کے روکنے کے لیے یہی ہے کہ اس ملک میں اور اس طرح کے جمہوری ملک جو ہوتی ہیں جن میں نہ جمہوریت ہوتی ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی دوسرے نظام ہوتا ہے وہ درمائم درمائم کی ایک چیز ہے اور زیادہ تر آپ کے علم ہے کہ اس پاکستان میں اقتدار فوج کے پاس رہا ہے اور فوج زیادہ تر ان لوگوں پر مشتمل رہی ہے فوج کے سینئرز جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں اور پینے پلانے والے لوگ اور آیاشی کرنے والے لوگ فوج کے وہ لوگ جو اس بات پر فخر کریں کہ ہماری ماں بہت اچھی ڈانسر تھی اور ہمارا باپ جو تھا بہت اچھا گلوکار تھا اور میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بڑے نامور قسم کے اسلام دشمن پیدا ہوئے ہیں کہنا چاہئے سیدھے لگزمیں اور اپنے اقتدار کے آغاز پر ہاتھوں میں کتے کے پلے لے کر جو آدمی اپنے انٹرڈیکشن کرائے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر آگے کی صورتحال جو ہے وہ کیا تو ان لوگوں کے خلاف ایسے لوگ ان لوگوں کا چونکہ اقتدار زیادہ رہا اس طرح کے لوگوں کا اور فوج کا اقتدار زیادہ رہا اور پھر اگر جمہوریت بھی آئی تو اس جمہوریت میں اسلام اسلام کا انصر جو ہے وہ غالب نہیں رہا اگر کچھ لوگ اسلام پسند یا اسلام کے خدمت گزار اسمبلیز میں جانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہ بھرپور ریل اور کھردار ادا نہیں کر سکے اپنی اکثریت نہ ہونے کے سبب کہ جو کیا جانا چاہیے تھا اس کے باوجود ان کی آواز اسمبلیز میں گھنچتی رہی انہوں نے بہت سے مواقع پر بڑا بھرپور ایجیٹیٹ کیا بعض چیزوں کو اور بعض چیزوں کو انہوں نے نہیں پاس ہونے دیا اور اسمبلی کے اندر اور باہر ایک موثر قوت کے طور پر انہوں نے اس کے خلاف کام کیا لیکن یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا کہ حدود آئیڈی نیسٹ جو ہے اس کو جس انجام تک پہنچانے کا ارادت تھا وہ پہنچا دیا کہ اب یہ جو نیا قانون بننے کے لیے جا رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ اسمبلی میں آئے گا اور اسمبلی میں پھر اس پر بحث ہوگی اور اس کے بعد جو ہے مجورٹی کی بنیاد پہ اس کو تسلیم کر لیا جائے گا پھر یہ سینٹ میں جائے گا اور اس طرح سے اس کو جو ہے باقادہ منظور کر لیا جائے گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس عرصے میں جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو ایک آرڈیننس کے طور پر نافذ کر دیا جائے اور جب آرڈیننس بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف پھر اسمبلی میں بل لانا اور اس پر بیس کرانا اور لوگوں کو ہمدار کرنا ایک بڑا لکت طلب عمر تو آپ نے بھی دیکھا اور سنا اور ہم نے بھی دیکھا اور سنا کہ اس ملک میں جس کی طاقت ہے اسی کا جو ہے کہنا چاہیے کہ معاملہ جا ہے وہ چلتا ہے اور میں نے کہا کہ طاقت جس کی ہو اب طاقت دیکھئے اس وقت وقالہ کے پاس ہیں تو ہر روز حکومت کا ایک نیا بیان آتا ہے بہت سارے ٹیمیں بنا دی گئیں ہیں جو وقالہ کو آپس میں لڑا دیں ان کے درمین دراریں ڈال دی جائیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو بشانے کے لیے لانگ مہارچ کو محدود کیا خوف تو ہیں تو جس چیز سے خوف پیدا ہوتا ہے وہی چیز مؤثر ہوتا ہے تو اس لئے عوام سطح پر بھی بھرپور ایڈیٹیشن کی ضرورت ہے خواتین کے مظاہرے اسمبلیوں کے سامنے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سامنے قوم اسمبلی کے سامنے سینیٹ کے سامنے اور اس کے علاوہ مختلف شہروں کے مختلف ایسے مراکز جہاں پر کہنا چاہیے کہ ان ریلیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سب بھی کرنے کی ضرورت ہے اسٹریٹ پاور جب تک نہیں ہوگی طاقت سے ہی آپ چیز کو روک سکتے ہیں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھئے مجاریٹی جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہی نہیں ہونے چاہیے اور چیئرمن ایسے شخص کو نامزد کیا جاتا ہے جو ان سے ذہنی ہم آہنگی فکر اور نظریہ کے اعتبار سے رکھتا تو جو ان کی فکر اور نظریہ کا حامل شخص ہوگا اسے چیئر پرسن بنایا جائے گا تو اب اس سے کہا جائے گا کہ تم ڈھونڈھون کے ایسے لوگ لاؤ اور انہیں پیش کرو کہ جنہیں ہم کارکنسل کا میمبر بنا دیں لکھے علماء نہیں ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے لئے مسائل کھڑے کریں تو اب کرائیٹیریا کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو جو ہے وہ پسند کر لیں کانسل کے چیئرمن صاحب بس وہی جو ہے وہ اس کا میمبر بن جائے گا اس میں کوئی کرائیٹیریا جو آئین میں ہے وہ پورا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو اس کو پورا کر لیا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں میمبرز میں دو تین کٹیگریز بھی ہیں ایک کٹیگریز تو یہ ہے کہ اس کے اندر اسکولرز ہوں یعنی اصل مقصد تو یہ تھا کہ علماء ہو اب اس انگلیش کا کیا کیا جائے کہ جب انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو علماء کو اسکولر کہہ دیتے ہیں اور جب اسکولر کہتے ہیں تو ہر وہ شخص جس نے پی ایج ڈی کیا ہے اگرچہ اس نے جب وہ سائنس میں کیا ہو بارٹنی میں کیا ہو وہ بھی کہتا ہے ہم اسکولر ڈاکٹر منظور احمد فلسفہ کے آدمی تھی وہ کوئی اسلام کے پی ایج ڈی نہیں تھے لیکن وہ کانسل کے اس لیے ممبر ہو گئے کہ ہی ایز اسکولر تو جتنے سو کالڈ اسکولرز ہیں وہ اس طرح سے اس میں جگہ پاتے ہیں اور ان کے نام چیئرمن جو ہے وہ ڈھونڈ ان کے تلاش کرتا ہے پھر وہ ریلیجیس منسٹر فارجو ریلیجیس منسٹر کو وہ پیش کرتا ہے فیڈر ریلیجیس منسٹر وزیر مذہبی امور وزیر مذہبی امور اپنی ایک سفارش لکھتے ہیں کیونکہ کانسل جو ہے وزارت مذہبی امور کے تابع ہے اگرچہ یہ آئینی ادار ہے لیکن یہ کہ اس کے تابع ہے تو وزارت مذہبی امور یہ نام بھیجواتی ہے پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور ایکچولی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی گویا میمبرز کو الیکٹ کر رہا ہوتے ہیں یہ جو کچھ ہوتا ہے پیچھے سے یہ ایک کہنا چاہیے کہ ممبرز کو الیکٹ کرنے کے حوالے سے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک تعاون یا مدد یا بنیادی کام جو ہے جو پریزیڈنٹ خود نہیں کر سکتا تو وہ ان سے کرواتا ہے کہ وہ آپ نامنیٹ کریں آپ لوگوں کے نام بھیجیں میرے پاس ممبران کا آپ نے کہا کہ میرٹ کے ہے تو میرٹ تمہیں نے حرز کر دیا اس میں کچھ تو وہ علماء ہیں اور کم سے کم چار افراد ایسے ہونے چاہیے جو لائرز ہوں ریٹائر ججز ہوں یا چوٹی کے نامور وکیل ہوں ان کو جو ہے وہ اس میں اور چار مستقل ارکان علماء میں سے ہونے چاہیے وہی جیسے میں نے کہا کہ اس کا ٹرانسلیشن سکالرز کر دیا گیا تو یہ اس طرح سے کانسل بنتی ہے پھر یہ بھی اس میں ہے کہ اس کا چیئرمن ہونا چاہیے یعنی کانسل بنانے والوں کے ذہنوں میں یہ بات رہی کہ اس کا چیئر پرسن کوئی ریٹائر جج ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر قانونی مسائل آئیں گے اور اسلام کے بھی قانونی مسائل پر یہ تذکرہ ہوگا بحث ہوگی تو ریٹائر جج اب تک یہ رہا کہ اس کے ریٹائر جج اس کے بنتے رہے لیکن درمیان میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ریٹائر جج کی بجائے کسی اور کو بھی بنا دیا گیا اور اب تو مولانا محمد خان شیرانی کا نام جو ہے وہ کانسل کے چیئرمن کے لیے ہو چکا ہے تو وہ نہ ریٹائر جج ہیں اور نہ کہنا چاہیے کہ وہ کسی اور اس طرح کے فورم سے آئے ہیں بلکہ یہ کہ ان کو ہیں تو وہ سیاست دان بنیادی طور پر ایک عالم سیاست دان کہہ لیجئے ان کو یہ کہہ کہ کانسل کا چیئر پرسن جائے وہ نام زد کیا گیا تو اب وہ آج کل مختلف لوگوں سے نام طلب کر رہے ہوں گے ہاں اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے نام نومینیشن کے حوالے سے کہ جو کانسل کے پریویس میمبرز تھے ان سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس کانسل میں کون کانسل لوگ زیادہ اچھے رہیں گے اور مفید رہیں گے اور پڑھے لکھیں گے کچھ کے نام آپ بھی ویجوا دیجئے تو پریویس میمبرز بھی کچھ نام ریٹمین کرتے ہیں پھر فائنل سیلیکشن تو خود پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے بس مجھے ان نقاط کے حوالے سے جو وضاحت پیش کرنے تھی یا گفتو کرنے تھی میں گو کر چکا اگر آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں خلا کے حوالے سے قرآن حکیم میں لفظ خلا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے امساکم بے معروف و تسریحن بے حسان اور تسریحن بے حسان والی بات تو یہ جو امساکم بے معروف اور تسریحن بے حسان ہے اس سے بھی ایک بات یہ ہے کہ شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ یا تو اسے معروف طریقے سے رکھ لے یا احسان کرتے ہو اسے چھوڑ دے یہ جو احسان کرتے ہو چھوڑنے والی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ خاتون کو گویا کہ یہ حق حاصل ہے کہ وغیر اپنی جان چھوڑانا چاہے اس سے تو وہ اس سے ریکیسٹ کر سکتی ہے کہ میرا آپ کا نبھا نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ہے کہ آپ مجھے فارق کر دیں اور اسی پر جا ہے وہ خلا خلا جیسے آپ جانتے ہیں کہ گویا تلبِ طلاق کا نام ہے تو تلبِ طلاق ہے خاتون کی طرف سے اور یہ یہ ایکچولی خلا ہے پھر اس کے جو باقی خلا کے احکامات ہیں